ہیلو نوازکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب اچھے ہوں گے دوستو ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل رویل ٹریکر سٹار می اور دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی پوشن ٹریکر پر کیا کیا مہتبون کاریاں آپ کے افسیس ہیں کیونکہ دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں جنوری ماہ کے کیول تین دن افسیس رہ گئی ہیں انتیس تیس اور اکتیس ارتھا تین دیوست کے اول افسیس ہیں کینٹو پوشن ٹریکر پر ابھی بہت سے کاریاں ایسے ہیں جو آپ لوگ کے دوارہ پور نہیں کیے گئی ہیں تو دوستو میں کون کون سے کاریاں ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر لیجیے گا کیونکہ میں ایسی ہی نئی نئی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو کافی نئی نئی جانکاری ملتی ہے اور آپ کو کافی ہلپ ہوتی ہے تو چلتے ہیں دوست ہم اپنے پوشن ٹریکر ایپ پر اور یہاں سے ہم اپنا پوشن ٹریکر کھول لیتے ہیں دوستو پوشن ٹریکر کھولتے ہی سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا کاریاں ہوتا ہے اپنے سینٹر کو اوپن کرنا تو پرتی دن کی بات ہی ہم یہاں پر ڈیلی ٹریکنگ پر کلک کر کے اپنے سینٹر کو اوپن کر لیں گے تو دوست ہمارا سینٹر اوپن ہو چکا ہے اب دوست ہم ایک ہی کر کے ان کاریاں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے چھوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے دوست ہم سب سے پہلے ہوم پر آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ڈیس بورڈ آپ کو ڈیس بورڈ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ڈیس بورڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس پرکار کا انٹر فیس آ جائے گا اب آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے سب سے پہلے ہوم ویجٹ ہوم ویجٹ دوست یہاں پر لکھا ہے ویجٹ کمپلیٹڈ اور یہاں پر تیرا لکھا ہوا ہے اور دوسرا ہے یہاں پر ویجٹ ڈیو مینز اپنے تیرا آپ کے ہوم ویجٹ کمپلیٹ ہے لیکن ابھی بھی آپ کے دو ہوم ویجٹ اوزیس ہیں جو آپ نے ابھی تک پور نہیں کی ہیں ایسے ہی آپ بھی اپنا پوشنٹ اگر کھول کے اپنا ہوم ویجٹ چیک کر لیں کہ آپ کے بھی فیڈ ہے یا نہیں ہے یہ دوست یہاں پر میں نے اپنے بتایا ہے آپ کے بھی فیڈ ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے بھی ادھوریں چھوٹے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ابھی کمپلیٹ کر لیں گے دوستو مہینہ بلکل ختم ہونے والا رہا ہے اب دوسرے نمبر پر یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے نیچے جو اپسنار آ رہا ہے گروت مونیٹرنگ کا گروت مونیٹرنگ میں دوستو کیا ہوتا ہے وزن اور لمبائی کی فیڈنگ لا بھارتیوں کے وزن اور لمبائی کی فیڈنگ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر سبھی کمپلیٹ ہے اور پینڈنگ میں جیرو دکھا رہا ہے آپ بھی اپنا پوشنٹ اگر کھول کر چیک کر لے گر آپ کبھی یہاں پر پینڈنگ میں کوئی لا بھارتی دکھا رہا ہے تو اس کے وزن لمبائی کی فیڈنگ آج آپ آج ہی پون کر لیں تو دوستو یہ ہوگی دو فیڈنگ ہم ہم بات کریں گے تیسری مکہ فیڈنگ کے بارے میں اس کے لیے آپ کو یہاں پر ڈیلی ٹریکنگ والے اپسن پر کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کو اپسن دیکھ پا رہے ہوں گے ڈی اچار اوبلک ایچی ایم آپ کو اس اپسن پر کلک کرنا ہوگا اور آپ کے سامنے اس پرکار کا انٹر فیس کھل جائے گا اب آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے سبھی کیٹیگری آپ کے سامنے کھل چکی ہیں پریگرینٹ وومین لیکٹک ڈیونگ مدار چیلڈن چھہ مہ سے تین ورس اور چیلڈن تین سے چھہ ورس تو یہاں پر ہم چھہ مہ سے تین ورس کے لابہ آرتیوں کھول لیتے اب آپ کو یہاں پر تھوڑا دھیان دینا ہوگا آپ یہاں پر دیکھ پا رہیں گے جو ڈی اچار کا اوپسن ہے اس میں کوئی کسی پرکار کا کوئی ٹک نہیں ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا ڈی اچار فیڈ نہیں ہوا ہے لیکن دوستہ آپ کو یہاں پر دوستے سیٹ میں دیکھنا ہوگا یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈی اچار گیون ٹوینٹی فائیو ڈیز ارثات 25 دنوں کے لیے آپ نے اس لابہ آرتی کا ڈی اچار فیڈ کر دیا ہے اور اگر آپ اس لابہ آرتی کا دوبارہ فیڈ سے یہاں پر ٹک کر کے ڈی اچار فیڈ کرنا چاہیں گے تو یہاں پر ٹک نہیں ہوگا کیونکہ دوستہ آپ نے پہلے سے ہی اس کا ڈی اچار فیڈ کیا ہوا ہے ایسی دوستہ آپ کو اپنی پوری لیسٹ میں چیک کر لینا ہے کہ اس لابہ آرتی کا یہاں پر فیڈ کیا ہوا دکھا رہا ہے ارثات نہیں جس بھی لابہ آرتی کا یہاں پر دنوں کی سنکھیں نہیں درسائی درسائی جائے گی آپ کو اس لابہ آرتی کا ڈی اچار فیڈ سے فیڈ کرنا ہوگا ایسی آپ اپنی سبھی لابہ آرتیوں کو یہاں پر pregnant woman, lactating mother, children چھے ماں سے تین ورس اور تین سے چھے ورس سبھی لابہ آرتیوں کا آپ ایک لیسٹ کھول کے ایسے ہی چیک کر لیں کہ آپ کا ڈی اچار چھوٹا ہوا تو نہیں ہے اگر آپ کا ڈی اچار چھوٹا ہوا ہے تو دوستو اس کا آج ہی complete کر لیں اب next feeding کے بارے میں بات کریں گے ہم اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر نیچے more والے option پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ more والے option پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس پرکار سے یہ لسٹ کھول جائے گی اور یہاں پر آپ کو چوتھی نمبر پر ایک option دکھائی دے گا event اور دوستو اگر آپ نے اپنا portion ڈرگر ہندی میں کیا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر option آئے گا آپ کا گھٹنائیں آپ کو اس ایونٹ اوپسن پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے پھر یہ چار اوپسن کھول جائیں گے یوگا ڈے ڈی 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 یہ بھی دوستو بہت ہی مہتے پون فیڈنگ ہے اور اس کے بعد یہاں پر دوسری فیڈنگ جو میں کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہاں پر سی بی ای ارثات کمیونیٹی بیسڈ ایوینٹس سامودائک آدھار بوت گتیوی دیا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں یہاں پر لکھا ہے last organized سی بی دس منت اور آپ یہاں پر نیچے دیکھ پا رہیں گے 91224 ارثات یہاں پر ایک سی بی فیڈ کی ہوئی ہے جو نو تارک میں ہوئی تھی لیکن اگر آپ کے کے اندر پر ایک سے زیادہ سی بی گتیوی دیا عجید کی گئی تو آپ یہاں پر آپ دیکھ پا رہیں گے ڈی ڈی اورگنائز دس سی بی دس منت اگر ایک سے زیادہ گتیوی دیا ہے تو آپ یہاں پر جیس پر کلک کر کے اس کو بھی فیڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ پانچوں جو مہتے پون فیڈنگ تھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کور کروا دی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ کا کارے چھٹا ہوا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آسانی سے اپنے کارے کو پورا کر لیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے انہیں ساتھ ایک ساتھ سیار کریں جس سے میں ابھی اپنے کارے کو پون کر لیں اور دوستو چنل کو سبسکرائب آشت کر لیجئے گا کیونکہ میں ایسی ہی نئی نئی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو کافی نئی نئی جان کر ہی ملتی ہیں تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں